وہ پرانا دور تھا کسی بچے کو بٹھا کر کے کسی کو بڑے کو بٹھا کر کے آپ تربیت دیتے کسی ایک خانقہ میں رکھ دیتے تو وہ محفوظ ہوتا لیکن آج یہ ٹیلی فون اور موبائل فون ہر ایک کو ڈسکریکٹ کرتا ہے ہر ایک کی توجہ کو باڑ دیتا ہے اس کی شعور کو منتشر کر دیتا ہے وہ اکیلا بھی رہا تو وہ بدنظری کا شکار ہے بے حیائی دیکھنے کا شکار ہے نہ راتیں محفوظ ہے نہ دن محفوظ ہے نہ مسجدیں محفوظ ہے نہ خانقہیں محفوظ ہیں نہ مدرسیں محفوظ ہیں کہیں پر بھی یہ شیطان کی ڈبیا کھولتے ہی اس کے اندر بے حیائی دیکھ جاتی ہے اس دور کے اندر آپ اپنے بچوں کو کیسے بے حیائی سے محفوظ رکھ سکیں گے آپ اپنے بڑے بڑے آج کے زمانے کے مرشدین کو آپ آج کے زمانے کے پیروں کو میں کہتا ہوں کہ بتاؤ تم اپنے مریدین کو سروق کے راستے پر ایک سوئی سے کیسے چلا سکیں گے تمہارے پاس کون سا طریقہ ہے صرف بیانات سے کام ہو جائے گا صرف کوئی ایسی چیزوں سے کام ہو جائے گا عزیزانِ گرامی حضرتِ محدیثِ دکان رحمت اللہ علیہ نے سروقِ مجتدیا ایک کتاب آپ نے منظرِ عام پہ لائی یہ اصل میں آپ کا بیاز تھا یہ آپ کے پرسنل نوٹس تھے آپ نے اس کو منظرِ عام پر عوام کے فائدے کے لیے آپ نے پیش کیا عزیزانِ گرامی اس کے اندر کلماتِ نقشبندیہ کے نام سے کلماتِ نقشبندیہ کے نام سے حضرتِ عبدالخالق غجدوانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے آٹھ کلمات اس کے اندر ہے آپ غور فرمائے یہ اللہ والے تربیت دیتے تھے آج کے طور پر آج کے اس انتشار کے دور میں اتنا انتشار آپ دیکھیں پہلے لوگ گھنٹوں اپنے پیر کی صحبت میں بیٹھتے تھے دو دو تین تین گھنٹے کا مراقبہ کرتے تھے آج کا زمانہ انسان کوئی دس منٹ ایک سوئی کے ساتھ کچھ نہیں سن سکتا آج کا زمانہ موبائل فون کا ہے سکرین ٹچ کا ہے دس منٹ کی کلپ کوئی نہیں سن رہا ہے آج پانچ منٹ کی شارٹ کلپ کوئی نہیں سن رہا ہے آج دو منٹ کی کلپ کوئی نہیں سن رہا ہے آج شروع کرتا اور اسکرول کر کے اوپر کر دیتا ہے پندرہ سیکنڈ کی کلپ بیس سیکنڈ کی کلپ انسان کے ذہن کو یہ عادت ہو گئی ہے کہ وہ ہر چیز کو فوراں اسکرول کر کے آگے کر دے ایسے ماحول میں ایک سوئی کہاں سے لائے دل جمعی کہاں سے لائے ایسے ماحول کے اندر انتشار کو دور کیسے کریں گے عزیزانِ گرامی اس کے لیے پریکٹیکل طریقہ سلوکِ مجددیہ وہ کتاب ہے جو صرف اور صرف سلچنے نقشبندیہ کے لیے نہیں تمام سلاسل کے لوگ اگر اپنے مریدین کی پریکٹیکل طربیت کرنا چاہتے ہیں آج کے پراشوب دور سے نوجوانوں کو نکالنا چاہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مناظرے نہ کریں سلوک کے لیے مناظرے نہ کریں تصوف کے احقاق کے لیے مناظرے نہ کریں اولیاء اللہ کی کرامتوں کے لیے مناظرے نہ کریں جھگڑوں کے تقریریں نہ کریں آپ چیلنج کر کے بلالیں تمہارے نوجوانوں کو بلاؤ اور ہم اپنے نوجوانوں کو لائیں گے تمہارے مدرسوں میں تربیتی آفتہ لوگوں کو لاؤ ہمارے خانقاہوں کے تربیتی نوجوانوں کو ہم لائیں گے تم پٹھاؤ کتنی دیور وہ ایک سوئی سے بیٹھ سکتا ہے میں پٹھاتا ہوں میرے پاس تربیت حاصل کرنے والا کتنا ایک سوئی سے بیٹھتا ہے ان دونوں کے اندر امتحان لے کے ہم بتا سکتے ہوں پریکٹیکل ہم بتا سکتے ہوں کیسے بتایا ان بنیادوں پہ تربیتی اپنی مریدوں کی حضرت عبداللہ شاہ صاحب نے فرمایا سب سے پہلا کام جو آج بھی ہو سکتا اور ضروری کام پوری دنیا پریشان ہے یاد رکھیں نماز میں ٹھہرتے ہیں سکون نہیں والد کے سامنے بیٹھتے ہیں دماغ منتشر تیچر کے سامنے بیٹھتے ہیں بات نہیں سمجھ میں آتی پریشان ہے آپ تیچر سے پوچھے کوئی ہمارے درمیان اگر تیچر ہے انٹرمیڈیٹ کا ہے ڈگری کا اس سے پوچھے کہ سب سے بڑا پرابلم کیا فیس کر رہے ہیں وہ کہیں گے کہ بچوں کی توجہ نہیں یورپ کے اندر توجہ کو برقرار رکھنے کے لیے میڈیسن لیے جاتے ہیں یعنی اسکول اور کالیج کو جانے والا بچہ میڈیکل ہال میں ٹھہر کر کے گولیاں لے کر کے کھا کر کے جا رہا ہے تاکہ میں ایک سور ہوں حضرت عبداللہ شاہ صاحب کے چار جو آپ نے سلوک مجد دیا میں حضرت عبدالخالی غجدوانی نحمداللہ علیہ کے آٹھ کلیمات میں پورے آٹھ نہیں صرف چار باتیں ہس کرتا ہوں سب سے پہلے فرمایا ہوش دردم یہ بہت پنیادی باتیں ہیں اس کے اوپر پریکٹس کرنے پڑتی ہے اس کی عادت دالنے پڑتی ہے کیا فرمایا ہوش دردم یہ پریکٹس کرواتے ہیں کہ تمہاری سانس اندر کیسے جا رہی ہے باہر کیسے آ رہی ہے اس کو احساس کرتے ہیں تم بے ہزی سے اپنے سانس لینا چھوڑنا ختم کرو سانس اندر جا رہی ہے تو اللہ باہر جا رہی ہے تو اللہ اللہ ہو اللہ تمہاری اگر ایک سانس بھی غفلت میں جاتی ہے تو اس پہ استغفار کرو توجہ تمہاری مکمل اپنی سانس کے اوپر ارے باہر نہیں انٹرنل دیکھو اللہ رب العزت نے فرمایا وَفِيْ أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْسِرُونَ کیا تم اپنے آپ میں نہیں دیکھتے تو فرمایا کہ تم اپنے میں غور دو جب انسان کی پوری توجہ اپنے سانس پر ہوگی میری سانس اندر جائے تو اللہ باہر آئے تو اللہ اور اگر کسی وجہ سے غفلت ہو جائے تو اسے استغفار کرو یہ پریکٹس کرواتے ہیں اولیاء اللہ اپنی خانقاہوں میں بٹھا کر کے اپنی نگرانی میں اپنی مریدی اس کے مزید تفصیلات ہیں میں وقت نہیں میں نہیں جاؤں گا دوسری بات فرمایا آپ کا کانسنٹریشن بڑائیں رکھنے کے لیے موجودہ دور کے سب سے بڑے پرابلم کو کریک کرنے کے لیے سب سے بڑے پرابلم کو فیس کر کر اس کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے بڑی بات ہے انسان کا نفس اس کے کنٹرول میں آئے انسان کا دماغ اس کے کنٹرول میں آئے انسان کا دل اس کے کنٹرول میں آئے پکڑ لیجی آپ بھول لیجی آج انگلیوں پہ گن سکتے ہیں وہ کتنے لوگ ہیں جن کا دماغ ان کے کنٹرول میں ہے ان کا دل ان کے کنٹرول میں ہے ان کا نفس ان کے کنٹرول میں ہے اسی لئے فرمایا پہلوان وہ نہیں جو پہلوان کو پچھاڑ دے پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس کو پچھاڑ دے تو پہلا کام کیا فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ ہوش دردم دوسرا فرمایا نظر پر قدم نظر پر قدم یہ اسباق ہے سلوک مجددیہ اور سلوک نقشبندیہ کے اسباق ہے جیسا علیف بات تاسا یاد دلایا جاتا ہے جیسے ایک دو حرفی لفظ اور تین حرفی لفظ یاد دلایا جاتا ہے پریکٹیکل اس پر عمل کرایا جاتا ہے نظر پر قدم نظر کہاں ہو تمہارے نظر پر قدم تمہارے نظر تمہارے قدم پر اللہ اکبر قل للمؤمنین یغضو من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضوطن من ابصارہن اللہ رب العزت فرماتے حبیب آپ فرما دیجئے مومنین کو کہ ان کی نگاہ ایسی اٹھیوی نہ رہے نگاہ ان کی چھکیوی رہے یہ اس کے اوپر پریکٹیکل پریکٹس کرواتے تھے اللہ والے اور نظر پر قدم تم نگاہ تمہارے قدموں پر رکھو مجال میں ہی تمہیں کوئی بے حیائی اور تمہیں کوئی ایسی چیز دیکھ جائے بے حیائی تو دور کی بات ہے اللہ والے سلوک تیہ کرنے والے سالک کو کوئی دیگر چیز کی طرف بھی دیکھے گا تو ذہن منتشر ہوگا اور اللہ سے توجہ اس کی ہٹے گی اس لیے فرماتے اپنے قدم پر نظر رکھ کے چھو نظر بر قدم کا ایک ظاہری مطلب تو یہ ہے دوسرا مطلب بتاتے ہیں کہ تم آئندہ کیا کرنے والے ہیں اس پر نظر رکھو اس کے اور مفاہیم بھی ہے میں عام فہم بات آپ سے کرو اور یہ کیوں عرض کر رہا ہوں آپ ڈسٹریکشن سے بچے آپ انتشار سے بچے اس دنیا کا سب سے بڑا پرابلم انتشار ہے اور ایسے وقت میں حدیث بھی آپ کو سناتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما یرفع من هذه الامة الخشوع اس امت سے جو سب سے پہلی نعمت اٹھا لی جائے گی وہ توجہ کی نعمت ہے وہ اکسوئی کی نعمت ہے وہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشوع کی نعمت ان نماز میں رکو میں ہوگا خشوع نہیں ہوگا قرآن کھول کے بیٹھے گا دل ایک جگہ نہیں ہوگا یہ اٹھا لی جائے گا اور یہ ہو رہا ہے یہ روح کی بیماریاں ہیں دوسری بات نظر پر قدم فرمایا اور تیسری بات فرمایا سفر در وطن وطن کسے کہتے ہیں ہم وطن کہتے ہیں یہ دکن ہمارا وطن ہے ہندوستان ہمارا وطن ہے یہ کوئی وطن نہیں ہے یہ ظاہری دنیا کا وطن ہے اصل وطن آپ کا آپ کے اندرونی ہے سیدی عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ یعنی فرماتے ہیں ایک عالم کبرا ہے ایک عالم سغرہ ہے اس کی ایک ایک بنیاد بیان کی عالم کبرا میں جیسا آسمان زمین ہے ستارے جھاڑ پہاڑ نہرے ہیں ایسے عالم سغرہ میں بھی ہے عالم کبرا شروع ہوتا ہے عرش سے ختم ہوتا ہے دہتر ثرہ پر اور عالم سغرہ شروع ہوتا ہے تمہارے دل سے اور تمہاری پورا جسمی عالم سغرہ ہے اس کے اندر کی رگیں اور شریانیں اس کی نہریں ہیں اس کی ہڈیاں اس کے پہاڑ ہے اور اس کے تمام گوشت بوست اس کی زمین ہے اور فرمایا جیسے عالم کبرا کے لیے عرش الہی کی اہمیت ہے پورے فیصلے عالم کبرا کے عرش الہی سے ہوتے ہیں عالم سغرہ کے تمام فیصلے مومن کے دل سے ہوتے ہیں مومن کا دل عرش اللہ ہے لامکہ ہے پروردگار عالم مومن کے دل میں ہوتے ہیں تو یہاں فرمایا سفر دروتن کیا دیکھ رہا ہے کہ تیرے پڑوس کے پاس کیا ہے تیرے فلاں بھائی کے پاس کیا ہے انہیں کیا کر رہا ہے فرمایا ادھر دیکھنے سے پہلے اپنے اندر دیکھ کتنے کیڑے ہیں کتنے مکوڑے ہیں کتنی برائیاں ہیں کتنی گندگیاں ہیں حسد ہے جلن ہے کینہ ہے کپٹ ہے پروپلمس ہے تو اندر تو دیکھ تیرے اندر ترہ ترہ کے حیوانات ہیں بدھ پرستی کا تو انکار کرتا ہے تیرے اندر بدھ پرستی بھری ہوئی ہے بدھ ہے اندر ترہ ترہ کے بدھ ہے دنیا کی محبت کا بدھ اپنی انانیت کا بدھ اپنے کو اچھا سمجھنے کا بدھ پہلے اندر کے بدھ خانے کو تو صاف کر فرمایا سفر در وطن بیٹھو اور اپنے اندر سفر کر کے دیکھو میرے آنکھ کتنی میلی ہو گئی ہے میرے کان کتنے گندے ہو گئے ہیں میرے دل پہ کتنے دھبے لگے ہوئے ہیں میرا دماغ کتنا بے حیاء ہو گیا ہے آپ اس کے اوپر غور کرتے جائیں آپ کو وقت لگے گا ایک ایک چیز دھونے کے لیے آپ کو صاف کرنے کے لیے اور جب آپ صاف کریں گے یہ اولیاء اللہ بتائیں گے کیسے صاف کرنا ہے تو یہ تیسرا کام ہوا سفر در وطن اور چوتھی چیز فرمایا خلوت در انجمن کیا مطلب ہے اتنی آپ کو اللہ والے پریکٹس کراتے ہیں کہ آپ ہزاروں لوگوں کے درمیان کیوں نہ ہو آپ سب میں رہ کر بھی اپنے آپ میں تنہا ہوتے ہیں اپنے مالک سے آپ کا تعلق ہوتا ہے آپ کا ہاتھ کام میں ہوتا ہے کاروبار میں ہوتا ہے دل اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے اسی کو اللہ والے فرماتے ہیں دست بکار دل بیار ہاتھ سے کام ہو اور دل اللہ سے جڑا ہوا ہو آپ بتائیے ان چاروں بنیادوں پر اگر آپ اپنے نوجوانوں کی جب تربیت کریں گے روزانہ گھنٹہ دو گھنٹے سہی ان کے پریکٹس کروائیں گے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ان کے سامنے آ جائے بے حیائی آ جائے دنیا للچاتے ہوئے آ جائے یقین کریے کہ اس کو اس بات کا کنٹرول ہوگا کہ وہ اپنے نفس پر کنٹرول رکھے گا نگاہ کہاں رکھنا ہے بتا دیا سانس کے اوپر نظر رکھنا ہے توجہ رکھنا ہے بتا دیا اپنی توجہ باطن کی طرف رکھنا ہے بتا دیا اس کی مثال دے کر کہ آپ سے عرض کرتا ہوں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ جب بیت المقدس پتہ کرنے گئے مہینوں سے ان کی فوج باہر تھی بار بار آپ نے واقعہ سنا حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کو کوئی زیر نہیں کر سکتا تھا ایسے موقع کے اوپر سامنے صلیبیوں نے ہر حربہ استعمال کی آخر میں وہ نفسیاتی حملہ کرنے کے لئے پلان کیے کہ یہ فوجی کئی مہینوں سے اپنے گھر سے دور ہے بیویوں سے دور ہے خواہشات ان کے اندر ہوں گے لہٰذا تم اپنی نوجوان خوبصورت بچیوں کو نیم برہنا کر کر ان کے کیمپوں میں دوڑا دو فوج ہے کوئی علماء فقہاں محدیسین کی جماعت نہیں ہے فوج ہے دوڑا دیا حضرت صلیبی کو جیسے ہی اطلاع ملی بیمار تھے اٹھ کے آئے اپنی فوج کو جمع کر کر اللہ کا واسطہ دے کر کہتے ہیں دیکھو یہاں تمہاری تربیت کا امتحان یہاں تمہاری ضمیر کا امتحان ہے اب تک تمہارے بازووں کا امتحان تھا وہ تمہیں بازووں کی طاقت سے زیر نہیں کر سکے اب تمہیں نفسیاتی حربہ اور حملہ کر رہے ہیں عزیز آلے گرامی ہم بارہا اس مہینے میں پیرانے پیر کے آپ کے سامے تاریخ رکھ رہے ہیں کہ سیدنا پیرانے پیر حضرت صلیبی اور ان کی فوج کے اندر ایک بڑی تعداد حضرت پیرانے پیر کی خانقہ سے وابستہ تربیتی آفتہ لوگ تھے مدرسل قادریہ کے لوگ تھے ان کو بتلایا گیا تھا کہ تمہارے سامنے بے حیائی صرف ایسے اسکرین پہ نہیں تمہارے سامنے بے برملہ ننگی اور